دمکال سے لے کر بناس کاٹھا تک لکھنو سے لے کر ان دور تک ایک ساجش فیل رہی ہے ساجش لف کے نام پر جہاد کا ہم آج آپ کو اس کے پیچھے چھپے لوگوں کو بے نکاب کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہاں کس نے لف جہاد کی ساجش رچی لیکن سب سے پہلے دیکھئے یہ تصویریں لکھنو، بناس کاٹھا، لہردگا، باقپت، نیمچ ان دور میں لف جہاد کے معاملے سامنے آئے ہیں ہر جگہ جھوٹ اور فریب سے دھرم پریورتن کا جال بنا گیا یہاں تک کی سرطن سے جدہ کرنے کی بات تک کہی گئی یہ چھے تصویریں چھے شہروں سے جڑے ہوئی دیکھئے لف جہاد کا جال، دھوکے کے کتنے پلین؟ لف جہاد کا کھیل، زندگی سے کھلوار لکھنو، بناس کاٹھا، لہردگا، باقپت، نیمچ، ان دور جگہ الگ الگ ہیں لیکن کہانی سبھی جگہوں پر لگ بھگئی لف جہاد ہندوستان میں اچانک لف جہاد کا شنیانتر، یوپی، ایمپی، بیہار، چھارکھنڈ، گجرات سمیت کئی راجیوں میں زہر گھولتا دکھا ہے لکھنو میں ایک یوگا ٹیچر پر لف جہاد کا آروپ لگا ہے پولیس کے مطابق جم میں کام کرنے والے آروپی فیضل نے اتھرو نام بتا کر پیڑتا سے دوستی کی اسے نوکری اور پیار کے جھانسے میں فسایا دونوں نے جان کی پرم میں موجود آرے سماج مندر میں شادی کی لیکن ایپریل دوہزار بائیس میں پیڑتا کو بتا چلا کہ دراصل اتھرو اصل زندگی میں فیضل احمد ہے اصلیت سامنے آنے کے بعد اس نے پیڑتا پر دھرم پریورتن کا دباؤ بنائے انکار کرنے پر اشلیل ویڈیو وائرل کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکی دی پیڑتا کا آروپ ہے کہ اس سے پہلے بھی فیضل کے دو ہندو لڑکیوں کے ساتھ سمپندھ تھے پولیس نے آروپی فیضل کو گرفتار کر لیا ہے بناس کانٹھا کی بات کریں تو گجرات کے بناس کانٹھا میں لف جہاد شہر میں تناؤ بڑھنے کی وجہ بن گیا جیسا میں لف جہاد کے خلاف بڑی ریلی نکالی گئی قریب پانچ ہزار سے زیادہ لوگ اس ریلی میں شامل ہوئے حالات اتنے بگڑے کی پولیس اور پردیشن کاریوں کے بیچ چھڑپ ہوئی پولیس نے لڑھی چارج کیا تو لوگ بھڑک گئے دراصل یہاں ایک مسلم یوبک پر دوسرے سمدائے کی لڑکی اس کے بھائی اور ماں کے دھرم پریورتن کرانے کا آروپ ہے پیڑتا کے پتا نے دکھی ہو کر آتمہ ہتیہ کرنے کی کوشش کی پورے معاملے میں پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کر دیا ہے چھار کھنٹ کے لوہر دگاہ میں پیڑتا کے فون پر انجان کال آتا ہے فون پر یوبک خود کا نام ساجن اراؤں بتاتا ہے پیڑتا کا آروپ ہے کہ باتوں کا سلسلہ بڑھا کر ساجن نے یوبتی کو پیار کے جال میں فسایا پیڑتا کا یون شوشن کیا اور پول کھلی تو ساجن بنے انساری ربانی نے پیڑتا کو کوئے میں دھکیل کر جان سے مارنے کی کوشش کی قسمت اچھی تھی کہ پیڑتا کی جان بچ گئے پولیس نے پاکسو ایکٹ کے تحت گیس درج کر آروپی کو جیل بھیج دیا یوپی کے باگ پت میں لف جہاد کے معاملے میں سر تنسے جدہ کرنے کی دھمکی دی گئی پیڑتا کے پریوار کا دعوہ ہے کہ آروپی رئیس نے وکاس بند کر ان کی بیٹی کو بھنسایا سچائی سامنے آنے پر لڑکی کو سوپنے کی چیتاب نہیں دی اور ایسا نہیں کرنے پر پیڑتا کے بھائی اور پتا کا صرف دھڑ سے الگ کرنے کی دھمکی دی ساتھ ہی پیڑتا کی اپتی جنک تصویریں وائرل کرنے کی بات کہی پر سے ایک لڑکار رئیس نام کا اس نے اسکوٹک آگے روک گیا تو بولا کہ آپ کی لڑکی کہاں پہ ہے میں نے کہا کہ لڑکی تو اچھا کرنا دے ہو لڑکی کیا مطلب ہے تو بولا کہ نہیں مجھے لڑکی کو لے کے جانا ہے پھر سٹیمالے کو نہیں تو دیکھ لو پھر میں چا کروں گا مہم بولا کہ کیا کرے گا بھی تو تو بولا میں اس کے فٹو لگاؤں گا اور اس پہ اور اب تو لڑکے پوچھنکسان پہنچا سکتا ہوں لڑکی کے پتا کے آروپوں پر پولس نے ماملہ درج کر آروپی رئیس کو گرفتار کر لیا ہے مدھی پردیش کے نیمچ میں لب جہاد اور ساجش کا خلاصہ ہوا ہے پیڑیتا کے مطابق آروپی اشرف نے جھوٹ بول کر پہلے پیار کا جال بنا پھر دھرم پریورتن کا دباؤ بنایا آروپ ہے کہ اشرف پہلے سے ہی شادی شدہ تھا لیکن اس نے یہ بات پیڑیتا سے چھپا کر دھوکے سے ایک کاغذات پر سائن کر آئے اور بعد میں بتایا کہ یہ نکاح کے کاغذات ہیں آروپی نے دھرم پریورتن کا بھی دباؤ بنایا بات نہ ماننے پر مار پیٹ کی آیو میرے ساتھ دھوکہ دڑی ہوئی ہے شرف کھان کر کے بھگانے کے بندہ ہے اس نے میرے ساتھ جھوٹ بول کر جھوٹی لکھا پڑی کر کے شادی کا جہاں سا دے کر شادی کری ہے اور سر میرے ساتھ داروپی کے مار پیٹ کرتا ہے اور دھرم پریورتن کے لئے مجھے کرتا ہے اور منٹالی اور فیزیکلی ٹورچر کر کے اب میرا بوشن بھی کرایا ہے دو تین بار اور اس نے بولایا کہ اگر میں دھرم پریورتن نہیں کرتی ہوں تو وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا اور وہ مجھے ابھی چھوڑ کر چلا گیا ہے آروپی کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے کبھی شہرخ کبھی رئیس کبھی فیضل کبھی انساری یہ نام بھلے ہی الگ ہو لیکن ان کا مقصد ایک ہے لب جہاد کے ذریعے نام بدل کر دوسرے سمدائی کی یفتیوں کو فسانا جبرندھرم پریورتن کرانا